نوازکار کسان ساتھیوں کسان کا ساتھی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فرس سواگت ہے کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے نرمہ کپاس کی پسل کے وے بیجائی کس میں اکھاد پانی کون سا بیج اور اس بیجائی کا سمیں تو کسان ساتھیوں جو اگہتی بیجائی کی تھی جنہوں نے مارچ کے مہینے میں بیجائی کر دی تھی اٹھائیس انتیس تھی اس کو تو وہ جو نرمہ ہے جو اگتے جلنا سٹارٹ ہو گیا تھا جو ابھی بھی کئی مطلب جس نے بہائی جلدی کی تھی جن کا نرمہ ابھی نکل رہا ہے زمین سے یا جو لیٹ نکل رہا ہے تو اس کا کارن کیسے کارن ٹھنڈ ہے تو دن میں جو گرمی ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے جو رات کو ٹپریچرہ بہت کم آ جاتا ہے تو درمی کپسل کا اگتے سے میں جو ٹپریچر دن اور رات کا سہم ہونا چاہیے مدھو تھوڑا بہتنطر ہونا چاہیے زیادہ انتر نہیں ہونا چاہیے تو اس سے وجہ سے وہ پودھا ہے وہ سرد گرم کی وجہ سے پودھا جل جاتا ہے اگتہ پودھا ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا بجائی کا جو سمیں وہ پندرہ اپریل سے پندرہ مئی تک ہے تو اور اس کے ہمیں خاد پانی کی بات کریں تو آپ جیسے میں کسان ہوں تو ایک میں میرا ایکسپیرینس ہی بدا سکتا ہوں جیسے ہم کوئی بھی خاد پانی دیتے ہیں تو جو بھی خاد ڈالتے ہیں تو کسان کے پاس ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جس سے ہمیں انمان لگا صحیح طریقے سے بھی کون سی خاد نے کتنا رجال دیا ہے کس خاد سے پیداوار بڑی ہے اور کتنے دن تک کس خاد کا رجالٹ ہے تو ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے سب ایک اندازی ہے تو کسان میں میں نے جو جو ایکسپیرینس ہے محسوس کہ اس میں جو خاد بھی دیتے ہیں جیسے سیلر کے اندر ڈی اے پی پٹاس جو بھی دیتے ہیں تو جو بھی خاد آپ کو دینی ہے وہ آپ بہائی سے پہلے دے سکتے ہیں میں نے اس کا رجالٹ اچھا مانا ہے بہائی سے پہلے جو بھی آپ خاد دینا چاہتے ہو جو بھی آپ اپنی جمین کے انصارت سے کمی ہے پھر کمی نہ ہے تو آپ جیسے آدھا گھٹا ڈی اے پی آدھا گھٹا پٹاس جیسے آدھا ویگ یوریا چھار پانچ کیلو جنگ دے سکتے ہو آپ اگر آپ ڈی اے پی پٹاس دینا چاہتے ہو وہ بھی دے سکتے ہو اکھیلے ڈی اے پی دینا چاہتے ہو وہ بھی دے سکتے ہو وہ اپنی جمین کے انصار ہے اگر آپ نورمل جیسے دین بینہ آپ کوئی مٹی کی جانچ کیا آپ اگر خاد دالنا چاہتے ہو تو آپ ڈی اے پی یوریا پٹاس اور جنگ ڈال سکتے ہو اچھی پیداوار کے لیے تو کئی کسان ساتھ کہتے ہیں کہ پودے کی جو لمبا ہوتا اس کی ایک سپسا سے ساڑھ دن کی کھیتی ہوتی ہے تو ہم پہلے خاد دیتے ہیں کہ تو بعد میں پودے کو جرورت ہوتی ہے تو وہ خاد کہاں سے لے گا تو جمین کے اندر ہمارے جو پسک تدب ہوتی ہے وہ پودا مٹی سے اپنی جرورت کے ساب سے اٹھاتا رہتا ہے اگر جس پودے کو سٹارٹنگ سے جو پوسک تدب ہیں پورے طرح مل جائیں گے اچھی طرح تو وہ اس کے اندر پودے کو اپنے آپ پر ریکاوری ہوتی جائے وہ آخری سمیں تک پودہ کمجھور نہیں ہوگا اگر سٹارٹنگ میں پودے کو پوسک تدبوں کی کمی آجائے تو وہ پودہ کمجھور رہتا ہے تو یہی تھکھات پڑی اور بیج کے بارے میں ہم بات کریں انکسان ساتھیوں تو بیج تو آپ نے وہ بیج بھوڑا ہے جو آپ نے پچھلی بار بھویا اور آپ کی جو آپ کی پیدا بار ہے وہ اچھی ہوئی بہت سی برائیٹیاں راستی کی تیتر چھنٹر 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 ایک نئی برائیٹی یا وہ دے 658 یو ایو ٹیس اکی بھی بھوڑا ہے وہ بکھیا ص effet بہت بہت سی برائیٹی ہیں تو رات سی جیس طرح اپنا 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 کسپیرینس ہوتا ہے جو میرا میں پسچلی بار دو Thin سال سے بھی چھنٹر چھنٹر طور کمجھے اگر آپ کوئی نیا بیج کی ٹرائل کرنا چاہتے ہو جیسے نو سو چھبیس ہے تو آپ ایک اکڑ میں لگانا آدھا ایک اکڑ میں لگانا آپ پہ فون پر یا سوشل میڈیا کے حساب سے دیکھ کر آپ زیادہ اس کی بھی جائی ہے وہ نہ کر دینا کیونکہ وہ مارکٹ کے اندر ہے بہت سے افوائیں چل جاتی ہے اور جو بھی نیا بیج آتا ہے وہ جو کھیت کسان کے کھیت کے اندر آ کر دم توڑ دیتا ہے تو آپ نے اپنے کھیت میں یا اپنے آسپ İs پڑوس میں یہی جاننا ہے جو آپ نے پچھلی بار بھائی کی ہے تو اس میں آپ میں کون کون سی برائٹی میں کیا کمی آئی ہے کسی کے فواہ جو 계势 ٹینڈے چھوٹے لگیں چگائی میں آسانی ہیں تو وہ آپ کو اپنی کھیت سے جہاں چنے ہے کہ آپ کے کھیت کے اندر ہے کون سی برائٹی اچھی ہوتی ہے آپ کی مٹی ہے وہ کون سی برائٹی کو مانتی ہے تو یہ ہے چناب جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنے کھیت سے ہی کرنا ہے اور اپنے آپ کرنا ہے کسی کے کہنے یا کہنے سے نہیں کرنا تو میری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر بینیتی ہے کہ آپ اپنے آسپیٹوں سے بات کر سکتے ہیں کسان سے آپ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پسیلے سال کونسی برائیٹی اچھی ہوئی تھی اسی برائیٹی کو آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں اور سمیہ پر جو بیجائی کریں اور جو کھا دے سب پہل جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آئیس کے سمیہ ہی دے اور نئی برائیٹی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو بہت کم ایریے میں کریں اگر آپ نرمک پاس کی جانکاری سمیہ پر چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں دھنیواد